تصویر یہ تمام تر حرام 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 اور شدید ترین حرام یہ اس قدر سنگین حرام ہے کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری سری احادیثِ طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس قدر تصویروں پر متنگ نہیں سکتی لیکن ان تصویروں کے اندر بھی جو بطور خاص بزرگوں کی تصویریں ہیں سب سے زیادہ شدت سب سے زیادہ سختی اور سب سے زیادہ وعیدیں جو ہے وہ اس صورت کے اوپر ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں لگائی ہوئے تھے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹا دو ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اس قدر مقدس ہستیاں لیکن سرکار نے فرمایا مٹاؤ صحابہ اگرام نے مٹایا سرکار تشریف لے گئے دوبارہ دا کے دیکھا تو تھوڑا تھوڑا نشان واقعی تھا نبی پاک علیہ السلام نے خود کپڑا مبارک اپنے دست مبارک میں لیا اور خود اس کو رگڑ رگڑ کے مٹا کے اس کے تمام کے تمام اصرات کو ختم کرتا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگانا جائز نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر لگانا جائز نہیں تو پھر کسی اور کی تصویر لگانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے آل حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت کی حرمت کہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں یوں عویزہ کی جائیں اس کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے یعنی اس مرتبے کی حرام اور شدید اور سنگین چیز ہے کہ اس کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں تو لہذا بزرگوں کی تصویر لگانے سے انتہا درجہ کا اجتناب کیا جائے